ہیلو ٹرین کیسے ہو آپ آج کی ویڈیو میں پشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے ساؤسٹار علو ارجن کی فلم بلوک بسٹر فلم پشپا در رائز کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اے فلم اس وقت ریلیز ہوئی تھی جب چاروں طرف کوویڈ کا در اور کئی پتیبن لگے تھے باوجود اس کے فلم نے بوکس آفیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاکھ کا کالیشن کیا جپڑ کی معنی تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اسے دوبارہ ریلیز کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بتا دے کہ الو ارجن کے کیرل میں دیوانے ہیں اور سپرائے دیسمبر کو پشپا کی ریلیز کو ایک ساتھ پورے ہو جائے گے اور یہی وجہ ہے کہ فلم کو راجعہ کے سینیما گھر میں پھر سے ریلیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ فلم کو دوبارہ ریلیز سے یا بوکس آفیس پر رکڑ بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ الو ارجن کی فلم پشپا دیسمبر 2021 میں سینیما گھر میں ریلیز ہوئی تھی میکس نے تاکڈاؤن کے دوران فلم کو ریلیز کرنے کا ریکس لیا حالانکہ ان کا دعاو کام کر گیا تھا فلم کو سینیما گھر میں اچھی اوپننگ ملی اور اس سے تین سو کروڑ پچاس لاکھ کا بزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دے کہ فلم میں الو ارجن کے ساتھ کشمی کا مندار فراک فاصل ریل رول میں تھے آپ اس فلم کے پارٹ ٹو یعنی پشپا در رول کا فین بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ڈیپورٹ کی معنی تو ڈائریکٹر سو کمار کی اس فلم کی شوٹنگ اسی سال دیسمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فلم کی شوٹنگ بینکک کے ساتھ انہ جگہوں پر شوٹ کیا جائے گا ریپورٹ کی معنی تو میکرس نے پارٹ ٹو کو لے کر لارڈ سٹیر پر بنانا چاہتے ہیں اور وہی وجہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ کرنے سے پہلے کسی بھی پلاننگ کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں ریپورٹ کی معنی تو الو ارجن کی فلم کا دوسرا پار دھاسو ہونے والا ہے چار سو کروڑ پچاس لاکھ کے بدر میں بننے والی اس فلم کے پرفیشن میں میکرس کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلم دو آزار چوویس میں جیزیس کیا جائے گا فلم کے سچوں کا کانایا ہے کہ پارٹ ٹو میں پشپا کی لائف کو اور قریب سے دکھایا جائے گا اتنا ہی نئی فلم میں اس بار علو ایک نئی بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فرات فاصل اور ویجے سیتوپتی ویلن کا قیدہ نبا رہے ہیں فرات فاصل کی جھلت فلم کے پہلے پارٹ کے پلائمیکس میں دیکھنے کو ملی تھی ارجن کی فلم بلک بسٹر فلم پشپا در رائز کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اے فلم اس وقت ریلیت ہوئی تھی جب چاروں طرف کوویڈ کا در اور کئی پتیبن لگے تھی باوجود اس کے فلم نے وقف آفیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاکھ کا کالیشن کیا جپٹ کی معنی تو اس فلم کو دوبارہ ریلیس کرنے کی پلائننگ کر رہے ہیں اسے دوبارہ ریلیس کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بتا دے کہ الو ارجن کے کیرل میں دیوانے ہیں اور سپرائی دیسمبر کو پشپا کی ریلیس کو ایک ساتھ پورے ہو جائے گے اور یہی وجہ ہے کہ فلم کو راجہ کے سینیما گھر میں پھر سے ریلیس کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ فلم کو دوبارہ ریلیس سے یا باوجود آفیس پر جکڑ بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ الو ارجن کی فلم پشپا دیسمبر 2021 میں سینیما گھر میں ریلیس ہوئی تھی میکس نے تاک داؤن کے دوران فلم کو ریلیس کرنے کا وکس لیا حالانکہ ان کا داؤ کام کر گیا تھا فلم کو سینیما گھر میں اچھی اوپننگ ملی اور اس سے 300 کروٹ پچاف لاکھ کا بزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دیکھیں فلم میں الو ارجن کے ساتھ کشمی کا مندار فراک فاصل ریل رول میں تھے اب اس فلم کے پارٹ ٹو یعنی پشپا در رول کا فیم بے سبلی سے انتظار کر رہے ہیں ریپورٹ کی مانے تو ڈائریکٹر سو کمار کی اس فلم کی شوٹنگ اسی سال ڈیسمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فلم کی شوٹنگ بینکوک کے ساتھ انہے جگہوں پر شوٹ کیا جائے گا ریپورٹ کی مانے تو میکرس نے پارٹ ٹو کو لے کر لارڈ سکیر پر بنانا چاہتے ہیں اور وہی وجہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ کرنے سے پہلے کسی بھی پلاننگ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں ریپورٹ کی مانے تو الو ارجن کی فلم کا دوسرا پار دھاسو ہونے والا ہے چار سو کروڑ پچاس لاکھ کے بدر میں بننے والی فلم کے پرفیشن میں میکرس کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلم دو عزت چوویس میں جیزیس کیا جائے گا فلم کے ستوں کا کانایا ہے کہ پارٹ ٹو میں پشپا کی لائف کو اور قریب سے دکھایا جائے گا اتنا ہی نئی فلم میں اس بار ایک نئی بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فرات فاصل اور ویجے ستوپتی ویلن کا قیدہ نبا رہے ہیں فرات فاصل کی جھلت فلم کے پہلے پارکے پلائمیکس میں دیکھنے کو ملی تھی ہیلو ٹین کیسے ہو آپ آج کی ویڈیو میں پشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے ساؤسٹار الو ارجن کی فلم بلوگ بسٹر فلم پشپا در رائز کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس فلم اس وقت ریلیز ہوئی تھی جب چاروں طرف کوویڈ کا در اور کئی پرتیبن لگے تھے باوجود اس کے فلم نے وقف آفیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاکھ کا کالیشن کیا جپڑ کی معنی تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پلائنگ کر رہے ہیں اسے دوبارہ ریلیز کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بتا دے کہ علوہ جن کے کیرل میں دیوانے ہیں اور سپرائے دیسمبر کو پشپا کی ریلیز کو ایک ساتھ پورے ہو جائے گے اور یہی وجہ ہے کہ فلم کو راجہ کے سینیما گھر میں پھر سے ریلیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ فلم کو دوبارہ ریلیز سے یا باوجود آفیس پر ریکار بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ علوہ جن کی فلم پشپا دیسمبر 2021 میں سینیما گھر میں ریلیز ہوئی تھی میکس نے تاکڈاؤن کے دوران فلم کو ریلیز کرنے کا ریکس لیا حالانکہ ان کا دعاو کام کر گیا تھا فلم کو سینیما گھر میں اچھی اوپننگ ملی اور اس سے تین سو کروٹ پچاس لاکھ کا بزنیس کیا فلم ساؤٹ کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دے کہ فلم میں علوہ جن کے ساتھ رشمی کا مندار فراک فاصل ریل رول میں تھے اب اس فلم کے پارٹ ٹو یعنی پشپا در رول کا فیم بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ریپورٹ کی مانے تو ڈائریکٹر سو کمار کی اس فلم کی شوٹنگ اسی سال ڈیسمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فلم کی شوٹنگ بینکک کے ساتھ انہیں جگہوں پر شوٹ کیا جائے گا ریپورٹ کی مانے تو میکرس نے پارٹ ٹو کو لے کر لارڈ سکیر پر بنانا چاہتے ہیں اور وہی وجہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ کرنے سے پہلے کسی بھی پلاننگ کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں ریپورٹ کی مانے تو علوہ جن کی فلم کا دوسرا پار دھاسو ہونے والا ہے چار سو کروڑ پچاس لاکھ کے بدر میں بننے والی فلم کے پرفیشن میں میکرس کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلم دو آزار چوویس میں جی لیف کیا جائے گا فلم کے ستوں کا کانایا ہے کہ پارٹ ٹو میں پوشپا کی لائف کو اور قریب سے دکھایا جائے گا اتنا ہی نئی فلم میں اس بار علو ایک نئی بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فراک فاسل اور ویجے ستو پتی ویلن کا قیدہ نبا رہے ہیں فراک فاسل کی جھلک فلم کے پہلے پارٹ کے پلائمیکس میں دیکھنے کو ملی تھی ہیلو ٹرین کیسے ہو؟ آپ آج کی ویڈیو میں پوشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے ساؤسٹار علو ارچن کی فلم بلک بسٹر فلم پوشپا در رائز کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اے فلم اس وقت ریلیز ہوئی تھی جب چاروں طرف کوویڈ کا در اور کئی پتیبن لگے تھی باوجود اس کے فلم نے بوکس آفیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاکھ کا کالیشن کیا جب پڑ کی مانے تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اسے دوبارہ ریلیز کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بتا دے کہ علو ارچن کے کیرل میں دیوانے ہیں اور سکرہ دیسمبر کو پوشپا کی ریلیز کو ایک ساتھ پورے ہو جائے گے اور یہی وجہ ہے کہ فلم کو راجہ کے سینیما گھر میں پھر سے ریلیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کی فلم کو دوبارہ ریلیز سے یا باکس آفیس پر ریکار بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ علو ارچن کی فلم پوشپا دیسمبر دو ہزار ایک کس میں سینیما گھر میں ریلیز ہوئی تھی میکس نے دوڑ داؤن کے دوران فلم کو ریلیز کرنے کا ریکس لیا حالانکہ ان کا داؤ کام کر گیا تھا فلم کو سینیما گھر میں اچھی اوپننگ ملی اور اس سے تین سو کروڑ پچف لاکھ کا بزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دے کہ فلم میں علو ارچن کے ساتھ کشمی کا مندار فراک فاصل ریل رول میں تھے آپ اس فلم کے پارٹ ٹو یعنی پوشپا در رول کا فین بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ریپورٹ کی مانے تو ڈائریکٹر سو کمار کی اس فلم کی شوٹنگ اسی سال ڈیسیمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فلم کی شوٹنگ بینکوک کے ساتھ انہ جگہوں پر شوٹ کیا جائے گا ریپورٹ کی مانے تو میکرس نے پارٹ ٹو کو لے کر لارڈ سکیئر پر بنانا چاہتے ہیں اور وہی وجہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ کرنے سے پہلے کسی بھی پلاننگ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں ریپورٹ کی مانے تو آلو آرجن کی فلم کا دوسرا پار دھاسو ہونے والا ہے چار سو کروڑ پچاس لاکھ کے بزر میں بننے والی فلم کے پرفیشن میں میکرس کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلم دو آزد چوویس میں جیزیس کیا جائے گا فلم کے ستروں کا کانایا ہے کہ پارٹ ٹو میں پشپا کی لائف کو اور قریب سے دکھایا جائے گا اتنا ہی نئی فلم میں اس بار آلو ایک نئی بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فرق فاصل اور وجہ سے تپتی ویلن کا قیدہ نبا رہے ہیں فرق فاصل کی جھلک فلم کے پہلے پارٹ کے پلائمیس میں دیکھنے کو ملی تھی ہیلو ٹرین کیسے ہو آپ آج کی ویڈیو میں پوشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے ساؤسٹار الو آرچن کی فلم بلک بسٹر فلم پوشپا در رائز کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس وقت ریلیز ہوئی تھی جب چاروں طرف کوویڈ کا در اور کئی پتیبن لگے تھی باوجود اس کے فلم نے بوکس آفیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاک کا کالیشن کیا دیپٹ کی مانی تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پلاننگ کر رہے ہے اسے دوبارہ ریلیز کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بتا دے کی الو آج جن کے میں فیل سے ریلیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ فلم کو دوبارہ ریلیز سے یا بوکس آفیس پر رکھ بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ الو آج جن کی فلم کش پر دیسیمبر 2021 میں سینیما گھر میں ریلیز ہوئی تھی میک اس نے اور اس سے 300 کرو 50 لاگ کا بزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دیکھ کی فلم میں الو آج جن کے ساتھ رشمی کا مندار فراغ فاصل ریل رول میں تھے آپ اس فلم کے پارٹ 2 یعنی پشپد اور رول کا فیم بے سبڑی سے انتظار کر رہے ہے ڈیپور کی مانے تو ڈائریکٹر سوک کمار کی اس فلم کی شوٹنگ اسی سال ڈیسمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فلم کی شوٹنگ بینک کے ساتھ انہ جگہوں پر شوٹ کیا جائے گا ڈیپور کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہے ریپور کی مانے تو آلو آرجن کی فلم کا دوسرا پار دھاسو ہونے والا ہے چار سو کروڑ پچاس لاکھ کے بدر میں بننے والی فلم کے پرفیشن میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلم دو آزد چوڑیس میں جی جی کیا جائے گا فلم کے سوچوں کا کرنا یہ ہے کہ پارٹ میں پشپا کی لائف کو اور قریب سے دکھا جائے گا اتنا ہی نئی فلم میں اس بار آلو ایک نئی بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فراد فاصل اور ویجے ستو پتی ویلن کا قیدہ نبا رہے ہے فراد فاصل کی جھلت فلم کے پہلے پارٹ کے پلائمیس میں دیکھنے کو ملی تھی ہیلو ٹرین کیسے آپ آج کی ویڈیو میں پشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں جانیں گے ساؤس تار الو ارچن کی بلوگ بسٹر فلم پشپا در رائیس کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس وقت ریلیز ہوئی تھی جب چاروں طرف کوئی کا در اور کئی پتیبن لگے تھی باوجود اس کے فلم نے بوک ففیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاکھ کا کلیشن کیا جپٹ کی معنی تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پلیننگ کر رہے ہے اسے دوبارہ ریلیز کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بطا دے کی الو جن کے کیرل میں دیوانے ہے اور سپرہ دیسمبر کو پشپا کی ریلیز کو ایک ساتھ پورے ہو جائے گے اور یہی وجہ ہے کہ راجع کے سینیما گھر میں پھر سے ریلیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ ریلیز سے یا باک آفیس پر ریکار بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ الو اجن کی فلم پشپر دیسمبر 2021 میں سینیما گھر میں ریلیز ہوئی تھی میکس نے دو داؤن کے دوران فلم کو ریلیز کرنے کا ریکس لیا حالان کی ان کا داؤ کام کر گیا تھا فلم کو سینیما گھر میں اچھی اوپننگ ملی اور اس سے 300 کروٹ 50 لاک کا بزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دیکھ کی فلم میں الو افجون کے ساتھ کشمی کا مندار حراغ فاصیل ریل رول میں تھے اب اس فلم کے پارٹ 2 یعنی پشپد اور رول کا فیم بے سبری سے انتظار کر رہے ہے ریپورٹ کی مانے تو دائریکٹر سو کمار کی اس فلم کی شوٹنگ اسی سال ڈیسمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فلم کی شوٹنگ بینککوک کے ساتھ انہ جگہ پر شوٹ کیا جائے گا ریپورٹ کی مانے تو میکرس نے پارٹ 2 کو لے ک لارڈ سکیر پر بنانا فلم کا دوسرا پارٹ دھاسو ہونے والا ہے چار سو کروڑ پچاس لاکھ کے بدر میں بننے والی فلم کے پارفیشن میں میکرس کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلم 2024 میں جی جی جائے گا فلم کے ستو کا کانا یہ ہے کہ پارٹ 2 میں پشپا کی لائف کو اور قریب سے دکھا جائے گا اتنا ہی نئی فلم میں اس بار ایک نہیں بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فراد فاصل اور ویجے ستو پتی ویلن کا قیدار نبار رہے ہیں فراد فاصل کی جھلد فلم کے پہلے پارٹ کے پلائمیس میں دیکھنے کو ملی تھی ہیلو ٹرین کیسے ہو آپ آج کی ویڈیو میں پشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں جانیں ساؤس سٹار الو ارجن کی فلم بلوگ بسٹر فلم پشپا در رائز کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بطا دے کہ اس وقت ریلیز ہوئی تھی جب چاروں طرف کوویڈ کا ڈر اور کئی پتیبن لگے تھے باوجود اس کے فلم نے باکس آفیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاک کا کالیشن کیا جپوڑ کی معنی تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پلاننگ کر رہے ہے اسے دوبارہ ریلیز کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بطا دے کی علوہ جن کے کیرل میں دیوانے ہیں اور سپرائی دیسمبر کو پشپا کی ریلیز کو ایک ساتھ پورے ہو جائے گے اور یہی وجہ ہے کہ فلم کو راجعہ کے سینیما گھر میں ریلیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ فلم کو دوبارہ ریلیز سے یا باک پر رکڑ بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ علوہ جن کی فلم پشپر دیسمبر 2021 میں سینیما گھر میں ریلیز ہوئی تھی میکس نے دوک داؤن کے دوران فلم کو اور اس سو کروٹ پچاف لاگ کا بزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دیکھ کی فلم میں علوہ جن کے ساتھ وشمی کا مندار حراغ فاصل ریل رول میں تھے آپ اس فلم کے پارچ ٹو یعنی پشپر در رول کا فیم بے سبری سے انتظار کر رہے ہے ریپور کی مانے تو ڈائریکٹر سو کمار کی اس فلم کی شوٹنگ اس سال ڈیسیمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فلم کی شوٹنگ بینکوک کے ساتھ انہ جگہ پر شوٹ کیا جائے گا ریپور کی مانے تو میکس نے پارٹ ٹو کو لے لار سکیر پر بنانا چاہتے ہے اور وہی وجہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ کرنے سے پہلے کسی بھی پلاننگ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہے ریپور کی مانے تو آلو آرجن کی فلم کا دوسرا پار دھاسو ہونے والا ہے چار سو کروڑ پچاس لاکھ کے بزر میں بننے والی فلم کے پرفیشن میں میکس کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلم دو آزد چو ویس میں جیز کیا جائے گا فلم کے سچو کا کانا یا ہے کہ پارٹ ٹو میں پشپا کی لائف کو اور قریب سے دکھا جائے گا اتنا ہی نئی فلم میں اس بار ایک نہیں بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فرق فاصل اور ویجے ستو پتی ویلن کا قیدہ نبا رہے ہے فرق فاصل کی جھلک فلم کے پہلے پارٹ کے پلائمیس میں دیکھنے کو ملی تھی ہیلو ٹرین کیسے آپ آج کی ویڈیو میں پوشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں جانیں ساؤس سٹار الو آرچن کی فلم پوشپا در رائز کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس وقت ریلیز ہوئی تھی جب پورے ہو جائے گے اور یہی وجہ ہے کہ فلم کو راجع کے سینیما گھر میں پھر سے ریلیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ فلم کو دوبارہ ریلیز سے یا باک آف اس پر ڈکر بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ الو آج کی فلم پش پر دیسیمبر 2021 میں سینیما گھر میں ریلیز ہوئی تھی میکس نے دوف داؤن کے دوران فلم کو ریلیز کرنے کا ریکس لیا حالان کی ان کا داؤ کام کر گیا تھا فلم کو سینیما گھر میں اچھے اوپننگ ملی اور اس سے 300 کروڑ پچاف لاک کا بزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دیکھ کی فلم میں علو آر جون کے ساتھ رشمی کا مندار فراغ فاصیل ریل رول میں تھے اب اس فلم کے پار ٹو یعنی پش پر رول کا فیم بے سبڑی سے انتظار کر رہے ریپور کی مانے تو ڈائریکٹر سوک کمار کی اس فلم کی شوٹنگ اسی سال ڈیسمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فلم کی شوٹنگ بینککوک کے ساتھ انہ جگہوں پر شوٹ کیا جائے گا ریپور کی مانے تو میکرس نے پار ٹو کو لے کا لارڈ سکیر پر بنانا چاہتے ہے اور وہی وجہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ کرنے سے پہلے کسی بھی پلاننگ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہے ریپور کی مانے تو آلو ارجن کی فلم کا دوسرا پار دھاسو ہونے والا ہے چار سو کروڑ پچاس لاکھ کے بدر کے سچوں کا کرنا یا ہے کہ پار ٹو میں پشپا کی لائف کو اور قریب سے دکھا جائے گا اتنا ہی نئی فلم میں اس بار ایک نہیں بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پار میں فراد فاصل اور ویجے ستو پتی ویلن کا قیدار نبا رہے ہے فراد دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے ساؤ سٹار الو ارچن کی فلم پشپا در رائیز کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس وقت ریلیز ہوئی تھی جب چاروں طرف کوویڈ کا در اور کئی پتیبن لگے تھے باوجود اس کے فلم نے وقت آفیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاک کا کالیشن کیا جپڑ کی معنی تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پلاننگ کر رہے ہے اسے دوبارہ ریلیز کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بتا راجعہ کے سینیما گھر میں پھر سے ریلیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ ریلیز سے یا باوجود آفیس پر رکڑ بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیکھ کہ الو ارجن کی فلم پچھ پر دیسمبر 2021 میں سینیما گھر میں ریلیز ہوئی تھا فلم کو سینیما گھر میں اچھے اوپننگ ملی اور اس سے 300 کروڑ 50 لاکھ کا بزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دیکھ کی فلم میں الو ارجن کے ساتھ رشمی کا مندار فراغ فاصل ریل رول میں تھے آپ اس فلم کے پارٹ ٹو یعنی پشپ در رول کا فیم بی سبری سے انتظار کر رہے ہے ڈیپور کی مانے تو ڈائریکٹر سو کمار کی اس فلم کی شوٹنگ اسی سال دیسمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فلم کی شوٹنگ بینکک کے ساتھ انہ جگہ پر شوٹ کیا جائے گا ریپور کی مانے تو میکر نے پارٹ ٹو کو لے لار سکیئر پر بنانا چاہتے ہے اور وہی وجہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ کرنے سے پہلے کسی بھی پلاننگ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہے ریپور کی مانے تو آلو چھوڑنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلم 2024 میں جی جی کیا جائے گا فلم کے ستو کا کانا یا ہے کہ پارٹ ٹو میں پشپا کی لائف کو اور قریب سے دکھا جائے گا اتنا ہی نئی فلم میں اس بار ایک نئی بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فرق فاصل اور ویجے ستو پتی ویلن کا قیدار نبا رہے ہے فرق فاصل کی جھلک فلم کے پہلے پارٹ کے پلائمیس میں دیکھنے کو ملی تھی ہیلو ٹرین کیسے ہو آپ آج کی ویڈیو میں پشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے ویڈیو میں جانیں گے ساؤس سٹار الو آرچن کی فلم پشپا در رائز کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس وقت ریلیز ہوئی تھی جب چاروں طرف کوویڈ کا در اور کئی پتیبن لگے تھی باوجود اس کے فلم نے باکس آفیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاکھ کا کالیشن کیا جب پٹ کی مانی تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پلاننگ کر رہے ہے اسے دوبارہ ریلیز کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بتا دے کی الو آج جن کے کیرل میں دیوانے ہے اور سپرائی دیسمبر کو پچھپا کی ریلیز کو ایک ساتھ پورے ہو جائے گے اور یہی وجہ ہے کہ راجعہ کے سینیما گھر میں پھر سے ریلیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ ریلیز سے یا باکس آف پر رکر بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیکھ کہ الو اجن کی فلم پش پر دیسمبر دو ہزار ایک کس میں سینیما گھر میں ریلیز ہوئی تھی میکس نے تاک داؤن کے دوران فلم کو ریلیز کرنے کا ریکس لیا حالان کہ ان کا داؤ کام کر گیا تھا فلم کو سینیما گھر میں اچھی اوپننگ ملی اور اس سے 300 کروڑ 50 لاگ کا بزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دیکھ کی فلم میں الو اجن کے ساتھ کشمی کا مندار حراغ فاصل ریل رول میں تھے آپ اس فلم کے پارس ٹو یعنی پش پدر رول کا فیم بے سبری سے انتظار کر رہے ہے ریپور کی مانے تو ڈائریکٹر سو کمار کی اس فلم کی شوٹنگ اس سال ڈیسمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فلم کی شوٹنگ بینکوک کے ساتھ انہ جگہ پر شوٹ کیا جائے گا ریپور کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہے ریپور کی مانے تو آلو آرجن کی فلم کا دوسرا پار دھاسو ہونے والا ہے چار سو کروڑ پچاس لاکھ کے بدر میں بننے والی فلم کے پرفیشن میں میکر کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلم دو آزد میں اس بار آلو ایک نہیں بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فراغ ساسل اور ویجے ستوپتی ویلن کا قیدہ نبا رہے ہے فراغ ساسل کی جھلک فلم کے پہلے پارٹ کے پلائمیکس میں دیکھنے کو ملی تھی ہیلو ٹرین کیسے ہو آپ آج کی ویڈیو میں پشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں جانیں ساؤس سٹار الو ارچن کی فلم پشپا در رائز کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس وقت ریلیز تھی جب چاروں طرف کوویڈ کا در اور کئی پتیبن لگے تھی باوجود اس کے فلم نے وقت آفیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاک کا کالیشن کیا جیپٹ کی مانی تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پلاننگ کر رہے ہے اسے دوبارہ ریلیز کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بتا راجعہ کے سینیما گھر میں پھر سے ریلیز دیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ ریلیز سے یا باکس آفیس پر رکھر بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیکھ کہ الو عجون کی فلم پش پر دیسمبر 2021 میں سینیما گھر میں ریلیز ہوئی تھی سینیما گھر میں اچھے اوپننگ ملی اور اس سے 300 کروڑ 50 لاکھ کا بزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دیکھ کی فلم میں الو عجون کے ساتھ رشمی کا مندار فراغ فاصل ریل رول میں تھے آپ اس فلم کے پارٹ ٹو یعنی پشپد اور رول کا فیم بے سبری سے انتظار کر رہے ہے ریپور کی مانے تو ڈائریکٹر سو کمار کی اس فلم کی شوٹنگ اسی سال ڈیسمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فلم کی شوٹنگ بینک کے ساتھ انیہ جگو پر شوٹ کیا جائے گا ریپور کی مانے تو میکر نے پارٹ ٹو کو لے لار سکیر پر بنانا چاہتے ہے اور وہی وجہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ کرنے سے پہلے کسی بھی پلاننگ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہے ریپور کی مانے تو آلو آرجن کی فلم کا دوسرا پارٹ ڈھاسو ہونے والا ہے چار سو کروڑ پچاس لاکھ کے بزر میں بننے والی فلم کے پرفیشن میں میکر کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلم 2024 میں جی جی جائے گا فلم کے ستو کا کانا یہ ہے کہ پارٹ ٹو میں پشپا کی لائف کو اور قریب سے دکھا جائے گا اتنا ہی نئی فلم میں اس بار ایک نہیں بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فراد فاصل اور ویجے ستو پتی ویلن کا قیدار نبا رہے ہے فراد فاصل کی جھلت فلم کے پہلے پارٹ کے پلائمیس میں دیکھنے کو ملی تھی ہیلو ٹرین کیسے ہو آپ آج کی ویڈیو میں پشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں جانیں گے ساؤس سٹار الو ارجن کی فلم پشپا در رائیز کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ فلم اس وقت ریلیز ہوئی تھی جب چاروں طرف کو ویڈ کا در اور کئی پتیبن لگے تھے باوجود اس کے فلم نے باکس آفیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاکھ کا کالیشن کیا جپوڑ کی مانی تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پچاس کی ریلیز کو ایک ساتھ پورے ہو جائے گے اور یہی وجہ ہے کہ فلم کو راجع کے سینیما گھر میں پھر سے ریلیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ ریلیز سے یا باکس آفیس پر ریکار بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیکھ کہ کا ریکس لیا حالان کی ان کا دعاو کام کر گیا تھا فلم کو سینیما گھر میں اچھے اوپننگ ملی اور اس سے تین سو کروڑ پچاس لاگ کا بزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دیکھ کہ فلم میں علو ارڈ کے ساتھ کشمی کا مندار حراغ فاصیل ریل رول میں تھے اب اس فلم کے پارٹ ٹو یعنی پشپد اور رول کا فیم بے سبری سی انتظار کر رہے ہے ریپورٹ کی مانے تو ڈائریکٹر سو کمار کی اس فلم کی شوٹنگ اسی سال ڈیسمبر میں شروع ہونے جا رہی لارڈ سکیئر پر بنانا چاہتے ہے اور وہی وجہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ کرنے سے پہلے کسی بھی پلاننگ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہے ریپورٹ کی مانے تو فلم کا دوسرا پر دھاسو ہونے والا ہے چار سو کروڑ پچاس لاکھ کے بدر میں بننے والی فلم کے پر پر فیشن میں میک کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلم 2024 میں جی جی کیا جائے گا فلم کے ستو کا کانا یہ ہے کہ پارٹ دو میں پوشپا کی لائف کو اور قریب سے دکھائے جائے گا اتنا ہی نئی فلم میں اس بار ایک نہیں بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فرق فاصل اور ویجے ستو پتی ویلن کا قیدہ نبھا رہے ہے فرق فاصل کی جھلک فلم کے پہلے پارٹ کے پلائمیکس میں دیکھنے کو ملی تھی ہیلو ٹین کیسے آپ آج کی ویڈیو میں پشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے ساؤس سٹار الو آرچن کی فلم بلوک بسٹر فلم پشپا در رائز کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس وقت ریلیز ہوئی تھی جب چاروں طرف کوویڈ کا ڈر اور کئی پتیبن لگے تھی باوجود اس کے فلم نے وقت آفیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاک کا کالیشن کیا جیپٹ کی مانی تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پلاننگ کر رہے ہے اسے دوبارہ ریلیز کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بتا دیکھ کہ الو عجون کے کرل میں دیوانے ہے اور سپرائی دیسمبر کو پچھپا کی ریلیز کو ایک ساتھ پورے ہو جائے گے اور یہی وجہ ہے کہ راجعہ کے سینیما گھر میں پھر سے ریلیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ فلم کو دوبارہ ریلیز سے یا باک آفیس پر رکھر بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیکھ کہ الو عجون کی فلم پھر دیسمبر 2021 میں سینیما گھر میں ریلیز ہوئی تھی میک اس نے دو داؤن کے دوران فلم کو ریلیز کرنے کا رکس لیا حالان کہ ان کا داؤ کام کر گیا تھا فلم کو سینیما گھر میں اچھے اوپننگ ملی اور اس سے 300 کروڑ 50 لاگ کا بزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دیکھ کی فلم میں الو عجون کے ساتھ رشمی کا مندار فراغ فاصل ریل رول میں تھے آپ اس فلم کے پارٹ ٹو یعنی پشپد اور رول کا فیم بے سبری سے انتظار کر رہے ہے جیپور کی مانے تو ڈائریکٹر سوکمار کی اس فلم کی شوٹنگ اسی سال ڈیسمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فلم کی شوٹنگ بینکوک کے ساتھ انہے جگہ پر شوٹ کیا جائے گا ریپور کی مانے تو میکر نے پارٹ ٹو کو لے لار سکیئر پر بنانا چاہتے ہے اور وہی وجہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ کرنے سے پہلے کسی بھی پلاننگ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہے ریپور کی مانے تو دھاسو ہونے والا ہے چار سو کرو پچاس لاکھ کے بدر میں بننے والی فلم کے پر پر فیشن میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلم دو آزد چوویس میں جیز کیا جائے گا فلم کے سچوں کا کانا یہ ہے کہ پارٹ دو میں پشپا کی نظر آئیں گے پارٹ میں فراغ فاصل اور ویجے سیتو پتی ویلن کا قیدہ نبا رہے ہیں فراغ فاصل کی جھلک فلم کے پہلے پارٹ کے دیکھنے کو ملی تھی ہیلو ٹرین کیسے ہو آپ آج کی ویڈیو میں پشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس وقت ریلیز ہوئی تھی جب چاروں طرف کو ویڈ کا در اور کئی پتیبن لگے تھے باوجود اس کے فلم نے وکف آفیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاک کا کالیشن کیا جپوڑ کی مانے تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پلاننگ کر رہے ہے اسے دوبارہ ریلیز کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بتا دے کی علو جن کے کیرل میں دیوانے ہے اور سکرہ دیسمبر کو پشپا کی ریلیز کو ایک ساتھ پورے ہو جائے گے اور یہی وجہ ہے کی فلم کو راجع کے سینیما گھر میں پھر سے ریلیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ فلم کو دوبارہ ریلیز سے یا باکس آف پر ریکار بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کی علو جن کی فلم پشپر دیسمبر 2021 میں سینیما گھر میں ریلیز ہوئی تھی میکس نے دو داؤن کے دوران فلم کو ریلیز کرنے کا ریکس لیا حالان کی ان کا داؤ کام کر گیا تھا فلم کو سینیما گھر میں اچھے اوپننگ ملی اور اس سے 300 کروڑ 50 لاک کا بزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دیکھ کی فلم میں علو ارجون کے ساتھ رشمی کا مندار فراغ فاصل ریل رول میں تھے اب اس فلم کے پارٹ ٹو یعنی پشپدر رول کا فیم بے سبڑی سے انتظار کر رہے ہے ریپورٹ کی مانے تو ڈائریکٹر سو کمار کی اس فلم کی شوٹنگ اسی سال ڈیسیمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فلم کی شوٹنگ بینککوک کے ساتھ انہ جگہوں پر شوٹ کیا جائے گا ریپورٹ کی مانے تو میکرس نے پارٹ ٹو کو لے لار سکیئر پر بنانا چاہتے ہے اور وہ ہی وجہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ کرنے سے پہلے کسی بھی پلاننگ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہے ریپورٹ کی مانے تو آلو آرجن کی فلم کا دوسرا پار دھاسو ہونے والا ہے چار سو کروڑ پچاس لاکھ کے بزر میں بننے والی فلم کے پرفیشن میں کوئی کی لائف کو اور قریب سے دکھا جائے گا اتنا ہی نئی فلم میں اس بار آلو ایک نہیں بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فراد فاصل اور ویجے سی تکراتی ویلن کا قیدار نبا رہے ہیں فراد فاصل کی جھلت فلم کے پہلے پارٹ کے پلائمیس میں دیکھنے کو ملی تھی ہیلو ٹین کیسے ہو آپ آج کی ویڈیو میں پوشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں جانیں ساؤس سٹار الو ارجن کی فلم پوشپا در رائز کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس وقت اس کے فلم نے بوکس آفیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاکھ کا کالیشن کیا جیپٹ کی مانی تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پلائننگ کر رہے ہے اسے دوبارہ ریلیز کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بتا دے کی الو ارجن کے کرل میں دیوانے ہیں اور سپرہ دیسمبر کو پچھپا کی ریلیز کو ایک ساتھ پورے ہو جائے گے اور یہی وجہ ہے کہ گاجہ کے سینیما گھر میں پھر سے ریلیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ ریلیز سے یا باکس آفیس پر رکڑ بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیکھ کہ الو اجن کی فلم پش پر دیسمبر 2021 میں سینیما گھر میں ریلیز ہوئی تھی میکس نے دو داؤن کے دوران فلم کو ریلیز کرنے کا رکس لیا حالان کہ ان کا داؤ کام کر گیا تھا فلم کو سینیما گھر میں اچھے اوپننگ ملی اور اس سے 300 کروڑ 50 لا کا بزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دیکھ کی فلم میں الو ارجون کے ساتھ رشمی کا مندار فراغ ساسیل ریل رول میں تھے آپ اس فلم کے پارس 2 یعنی پش پر در رول کا فیم بے سبی سے انتظار کر رہے ہے جیپور کی مانے تو ڈائریکٹر سو کمار کی اس فلم کی شوٹنگ اس سال ڈیسمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فلم کی شوٹنگ بینک کے ساتھ انہ جگہ پر شوٹ کیا جائے گا بھی پلیننگ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہے ریپور کی مانے تو فلم کا دوسرا پار دھاسو ہونے والا ہے چار سو کروڑ پچاس لاکھ کے بدر میں بننے والی فلم کے پرفیشن میں میک کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلم 2024 میں جی کیا جائے گا فلم کے ستو کا کانا یا ہے کہ پارٹ 2 میں پشپا کی لائف کو اور قریب سے دکھا جائے گا اتنا ہی نئی فلم میں اس بار ایک نئی بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فراغ فاصل اور ویجے ستو پتی ویلن کا نبا رہے ہیں فراغ فاصل کی جھلت فلم کے پہلے پارٹ کے پلائمیس میں دیکھنے کو ملی تھی ہی لو ٹرین کیسے ہو آپ آج کی ویڈیو میں پشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں جانیں گے ساؤ سٹار الو ارجن کی فلم بلو بسٹر فلم پشپا در رائیس کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس وقت ریلیز ہوئی تھی جب چاروں طرف کوویڈ کا در اور کئی پتیبن لگے تھی باوجود اس کے فلم نے وکف آفیس پر جم کر دھمال مچا اور تین سو پروڑ پچاس لاکھ کالیشن کیا جپٹ کی معنی تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پلاننگ کر رہے ہے اسے دوبارہ ریلیز کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بطا دے کی علوہ جن کے کیرل میں دیوانے ہے اور سپرائی دیسمبر کو پشپا کی ریلیز کو ایک سار پورے ہو جائے گے اور یہی وجہ ہے کہ فلم کو راجع کے سینیما گھر میں پھر سے ریلیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ فلم کو دوبارہ ریلیز سے یا باکس آفیس پر رکر بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ علوہ جن کی فلم پشپر دیسمبر دعو کام کر گیا تھا فلم کو سینیما گھر میں اچھے اوپننگ ملی اور اس سے 300 کروڑ 50 لاکھ کا بزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دیکھ کی فلم میں علو ارڈ جن کے ساتھ کشمی کا مندار فراغ فاصل ریل رول میں تھے آپ اس فلم کے پارٹ ٹو یعنی پشپد اور رول کا فین بے سبری سے انتظار کر رہے ہے جیپور کی مانے تو ڈائریکٹر سو کمار کی اس فلم کی شوٹنگ اس سال ڈیسیمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فلم ٹو کو لے لار سکیر پر بنانا چاہتے ہے اور وہی وجہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ کرنے سے پہلے کسی بھی پلاننگ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہے ریپورٹ کی مانے تو آلو ارجن کی فلم کا دوسرا پر دھاسو ہونے والا ہے چار سو کروڑ پچاس لاک فلم کے سوچوں کا کرنا یا ہے کہ پارٹ دو میں پشپا کی لائف کو اور قریب سے دکھا جائے گا اتنا ہی نئی فلم میں اس بار ایک نئی بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فراد فاصل اور ویجے ستو پتی ویلن کا قیدار نبا رہے ہے فراد فاصل کی جھلت فلم کے پہلے پارٹ کے پلائمیس میں دیکھنے کو ملی تھی ہیلو ٹرین کیسے ہو آپ آج کی ویڈیو میں پشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں جانیں گے ساؤس سٹار الو ارجن کی فلم پشپا رائز کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس وقت ریلیز ہوئی تھی جب چاروں طرف کو ویڈ کا در اور کئی پتیبن لگے تھے باوجود اس کے فلم نے وقف آفیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاک کا کلیشن کیا گپڑ چیمانے تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پلاننگ کر رہے ہے اسے دوبارہ ریلیز کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بتا دیکھ کہ الو عجون کے کیرل میں دیوانے ہے اور سپرہ دیسمبر کو پشپا کی ریلیز کو ایک ساتھ پورے ہو جائے گے اور یہی وجہ کہ فلم کو راجع کے سینیما گھر میں پھر سے ریلیز کیا جائے گا کہ جا رہا ہے کہ فلم کو دوبارہ ریلیز سے یا باکس آفیس پر ریکار بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیکھ کہ الو عجون کی فلم پشپر دیسمبر 2021 میں سینیما گھر میں ریلیز ہوئی تھی میکس نے دو داؤن کے دوران فلم کو ریلیز کرنے کا ریکس لیا حالان کی ان کا داؤ کام کر گیا تھا فلم کو سینیما گھر میں اچھے اوپننگ ملی اور اس سے 300 کروڑ 50 لاک کا بزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دیکھ کی فلم میں الو افجون کے ساتھ رشمی کا مندار فراغ فاصیل ریل رول میں تھے اب اس فلم کے پارٹ 2 یعنی پشپد اور رول کا فیم بے سبری سے انتظار کر رہے ہے ریپورٹ کی مانے تو ڈائریکٹر سو کمار کی اس کیا جائے گا ریپورٹ کی مانے تو میکر نے پارٹ 2 کو لے لار سکیر پر بنانا چاہتے ہے اور وہی وجہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ کرنے سے پہلے کسی بھی پلاننگ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہے ریپورٹ کی مانے تو آلو ارجن کی فلم کا دوسرا پار ہے کہ فلم 2024 میں جی جی کیا جائے گا فلم کے ستو کا کرنہ یا ہے کہ پارٹ 2 میں پشپا کی لائف کو اور قریب سے دکھا جائے گا اتنا ہی نئی فلم میں اس بار ایک نہیں بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فراد فاصل اور ویجے سے تو پتی ویلن کا قیدہ نبا رہے ہے فراد فاصل کی جھلت فلم کے پہلے پارٹ کے پلائمیس میں دیکھنے کو ملی تھی ہیلو ٹین کیسے ہو آپ آج کی ویڈیو میں پشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے ساؤس بلوک بسٹر فلم پشپا در رائیس کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس وقت ریلیز ہوئی تھی جب چاروں طرف کوویڈ کا در اور کئی پتیبن لگے تھی باوجود اس کے فلم نے بوکس آفیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاکھ کا کلیشن کیا جپٹ کی مانی تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پلیننگ کر رہے ہے اسے دوبارہ ریلیز کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بطا دے کی علو جن کے کیرل میں دیوانے ہے اور سکرہ دیسمبر کو پشپا کی ریلیز کو ایک ساتھ پورے ہو جائے گے اور یہی وجہ ہے کہ گاجہ کے سینیما گھر میں پھر سے ریلیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ ریلیز سے یا باکس آفیس پر رکڑ بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ علو عجن کی فلم پشپا حالا کی ان کا دعو کام کر گیا تھا فلم کو سینیما گھر میں اچھے اوپننگ ملی اور اس سے تین سو کروڑ پچاف لاگ کا بزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دے کہ فلم میں علو عجن کے ساتھ کشمی کا مندار فراق فاصل ریل رول میں تھے اب اس فلم کے پارٹ ٹو یعنی پشپد اور رول کا فین بے سبری سے انتظار کر رہے ہے جیپور کی مانے تو دائریکٹر سو کمار کی اس فلم کی شوٹنگ اسی سال ڈیسمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کی فلم کی شوٹنگ بینکوک کے ساتھ انہ جگہ پر شوٹ کیا جائے گا ریپور کی مانے تو میکر نے پارٹ ٹو کو لے لار سکیئر پر بنانا چاہتے ہے اور وہی وجہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ کرنے سے پہلے کسی بھی پلاننگ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہے ریپور کی مانے تو آلو آرجن کی فلم کا دوسرا پار دھاسو ہونے والا ہے چار سو کروڑ پچاس لاکھ کے بدر میں بننے والی فلم کے پر 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 کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلم دو آزد چو ویس میں جی جی نہیں بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فرق فاصل اور ویجے سی تکراتی ویلن کا قیدہ نبا رہے ہے فرق فاصل کی جھلک فلم کے پہلے پارٹ کے پر دیکھنے کو ملی تھی ہیلو ٹرین کیسے ہو آپ آج کی ویڈیو میں پشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں جانیں گے ساؤس سٹار الو آرچن کی فلم پشپا در رائز کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس وقت ریلیز ہوئی تھی جب چاروں طرف کوویڈ کا در اور کئی پتیبن لگے تھی باوجود اس کے فلم نے بوکس آفیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاکھ کا کالیشن کیا جب پٹ کی مانی تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پلاننگ کر رہے ہے اسے دوبارہ ریلیز کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بتا دے کی الو کی سینیما گھر میں پھر سے ریلیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ فلم کو دوبارہ ریلیز سے یا باوجود آفیس پر رکھر بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ الو ارجن کی فلم پچھ پر دیسمبر 2021 میں سینیما گھر میں ریلیز ہوئی تھا فلم کو سینیما گھر میں اچھے اوپننگ ملی اور اس سے 300 کروڑ 50 لاکھ کا ڈیزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دیکھ کی فلم میں الو ارجن کے ساتھ کشمی کا مندار فراغ فاصل ریل رول میں تھے اب اس فلم کے پارٹ 2 یعنی پشپد اور رول کا فیم بے سبری سے انتظار کر رہے ہے ڈیپور کی مانے تو ڈائریکٹر سوکمار کی اس فلم کی شوٹنگ اسی سال ڈیسمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فلم کی شوٹنگ بینکوک کے ساتھ انہ جگہ پر شوٹ کیا جائے گا ریپور کی مانے تو میکر نے پارٹ 2 کو لے لار سکیئر پر بنانا چاہتے ہے اور وہی وجہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ کرنے سے پہلے کسی بھی پلاننگ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہے ریپور کی مانے تو آلو جن کی فلم کا دوسرا پار دھاسو ہونے والا ہے چار سو کروڑ پچاس لاکھ کے بدر میں بننے والی فلم کے پرفیشن میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلم دو آزد چوویس میں جی جی جائے گا فلم کے سچوں کا کانا یہ ہے کہ پارٹ 2 میں پشپا کی لائف کو اور قریب سے دکھا جائے گا اتنا ہی نئی فلم میں اس بار ایک نئی بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فراد فاصل اور ویجے ستوپتی ویلن کا قیدہ نبا رہے ہے فراد فاصل کی جلد فلم کے پہلے پارٹ کے پلائمیس میں دیکھنے کو ملی تھی ہیلو ٹرین کیسے ہو آپ آج کی ویڈیو میں پشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں جانیں گے ساؤس تار الو ارجن کی فلم پشپا در رائیز کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس وقت ریلیز ہوئی تھی جب چاروں طرف کو ویڈ کا در اور کئی پتیبن لگے تھے باوجود اس کے چھلیم نے بوکف آفیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاکھ کا کالیشن کیا جپڑ کی معنی تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پلاننگ کر رہے ہے اسے دوبارہ ریلیز کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بتا دیکھی علو عجون کے کیرل میں دیوانے ہے اور سپرائی دیسمبر کو پشپا کی ریلیز کو ایک ساتھ پورے ہو جائے گے اور یہی وجہ ہے کہ فلم کو راجع کے سینیما گھر میں پھر سے ریلیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ فلم کو دوبارہ ریلیز سے یا باکس آفیس پر رکڑ بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیکھ کہ علو عجون کی فلم پشپر دیسمبر 2021 میں سینیما گھر میں ریلیز ہوئی تھی میکس نے تاک ڈاؤن کے دوران فلم کو ریلیز کرنے کا ریکس لیا حالان کی ان کا داؤ کام کر گیا تھا فلم کو سینیما گھر میں اچھے اوپننگ ملی اور اس سے 300 کروٹ پچاف لاکہ بزنیس کیا فلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دیکھ کی فلم میں علو افجون کے ساتھ کشمی کا مندار فراغ فاصل ریل رول میں تھے اب اس فلم کے پارٹ ٹو یعنی پوش پدر رول کا فیم بے سبری سے انتظار کر رہے ہے ریپورٹ کی مانے تو ڈائریکٹر سو کمار کی اس فلم کی شوٹنگ اسی سال ڈیسمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فلم کی شوٹنگ بینککوک کے ساتھ انہ جگہ پر شوٹ کیا جائے گا ریپورٹ کی مانے تو میکرس نے پارٹ ٹو کو لے لارڈ سکیر پر بنانا چاہتے ہے اور وہی وجہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ کرنے سے پہلے کسی بھی پلاننگ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہے ریپورٹ کی مانے تو فلم کا دوسرا پار دھاسو ہونے والا ہے چار سو کروڑ پچاس لاکھ کے بدر میں بننے والی فلم کے پرفیشن میں میکرس کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور اور قریب سے دکھایا جائے گا اتنا ہی نئی فلم میں اس بار ایک نہیں بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فراغ فاصل اور ویجے سیتو پتی ویلن کا قیدہ نبا رہے ہے فراغ فاصل کی جھلک فلم کے پہلے پارٹ کے پلائمیس میں دیکھنے کو ملی تھی ہیلو ٹرین کیسے ہو آپ آج کی ویڈیو میں پوشپا دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں جانیں گے ساؤس سٹار الو ارجن کی فلم بلوگ بسٹر فلم پوشپا در رائز کو لے کر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں بوکس آفیس پر جم کر دھمال مچایا اور تین سو پروڑ پچاس لاک کا کالیشن کیا جیپٹ کی مانی تو اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کی پلیننگ کر رہے ہے اسے دوبارہ ریلیز کرنے کی وجہ سامنے آ رہی ہے بطا دیک کی الو ارجن کے کیرل میں دیوانے ہے اور سکرہ دیسمبر کو پچھپا کی ریلیز کو ایک ساتھ پورے ہو جائے گے اور یہی وجہ ہے کہ راجع کے سینیما گھر میں پھر سے ریلیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ ریلیز سے یا بوکس آفیس پر رکر بنانے میں کامیاب ہو سکتی داؤن کے دوران فیلم کو ریلیز کرنے کا ریکس لیا حالان کی ان کا داؤ کام کر گیا تھا فیلم کو سینیما گھر میں اچھے اوپننگ ملی اور اس سے 300 کروڑ 50 لاگ کا بزنیس کیا فیلم ساؤت کے ساتھ ہنڈی بیل میں بھی خوب پسند کیا گیا آپ کو بتا دیکھی فیلم میں علو ارجون کے ساتھ کشمی کا مندار فراق فاصل ریل رول میں تھے آپ اس فیلم کے پارٹ 2 یعنی پشپد اور رول کا فیم بے سبری سے انتظر کر رہے ہے ریپور کی معنی تو ڈائریکٹر سو کمار کی اس فیلم کی شوٹنگ اسی سال ڈیسمبر میکرس میں پارٹ 2 کو لے لار سکیر پر بنانا چاہتے ہے اور وہی وجہ ہے کہ فیلم کی شوٹنگ کرنے سے پہلے کسی بھی پلاننگ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہے ریپور کی معنی تو علو ارجون کی فیلم کا دوسرا پار دھاسو ہونے والا ہے چار سو کروڑ پچاس لاکھ کے بذر میں بننے والی فیلم کے پرفیشن میں میکرس کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فیلم 2024 میں جیزیس کیا جائے گا فیلم کے ستروں کا کانا یہ ہے کہ پارٹ 2 میں پشپا کی لائف کو اور قریب سے دکھا جائے گا اتنا ہی نئی فیلم میں اس بار ایک نئی بلکہ دو ویلن سے تکراتے نظر آئیں گے پارٹ میں فراغ فاصل اور ویجے ستوپتی ویلن کا قیدہ نبا رہے ہے فراغ فاصل کی جھلت فیلم کے پہلے پارٹ کے پلائمیس میں دیکھنے کو ملی تھی